بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جی بلکل حکومت پاکستان کی طرف سے تمام سرکاری ملازم کے لیے ایک بڑی خبر جی بلکل یہ بڑی خبر کون سی ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری ملازمین کے لیے ہے تو یہ بڑی خبر آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے میرے پاس گوگل کرو میں تمہیں سو اوپن کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایڈوکیشن اپ ڈیٹس فور یو ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم ایک بار رپیٹ کر رہا ہوں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس فور یو ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم یہ جو لنک ہے یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے آپ اوپن کر کے جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں تو میں اسے اوپن کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کے ایک ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو فرس جو ہے پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پرپوزل ٹو انکریز ڈیٹائرمنٹ ایج گورنمنٹ ایمپلائی ٹوزرن نائنٹین یہ بلکل حکومت پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے بلکل اس پر عمل درامت ہونے جا رہا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے سرکاری ملازمین کی وہ ساٹھ سال سے ترے سٹھ سال کر دی جائے کے پی کے میں یہ کام ہو چکا ہے وہاں صبحی اسمبلی سے یہ قانون بھی پاس ہو چکا ہے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج 63 سال کر دی جائے اب وزیراعظم کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ کمیٹی مکمل طور پر اپنی اس فارشات دیں گی یہاں پھر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے پوسٹ اوپن ہو گئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ پرائیم نیسٹر آفیس اسلام آباد ہیز ایشیوڈ لیٹر انیس اگست دوزار انیس کو انہوں نے جو اپنا لیٹر ایشیو کیا ہے پرپوزل ٹو انکریزنگ ریٹائرمنٹ ایج تو یہاں پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا مسٹیک ہو گیا ہے فیڈرل آ گیا ہے یہ تمام جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے خبر ہے تو یہاں پہ پرائیم نیسٹر نے ایک کمیٹی کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کمیٹی کے اندر کون سے میمبران کون سے ڈیپارٹمنٹ شامل ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اڈوائزر ٹو پرائیم نیسٹر اور انسٹیٹوشنی ڈی فارم دی سیکریٹری فینانس ڈیویزن سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن دی سیکریٹری منسٹر آف ڈیفینس سیکریٹری لاؤ اینڈ جسٹی ڈیویزن آڈیٹر جنرل آف پاکستان جوائنڈ سیکریٹری فینانس ڈیویینڈ سیکریٹری آف کمیٹی یہ ڈیپارٹمنٹ یہ میمبران اس کمیٹی میں شامل ہیں وزیراعظم نے اس کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور ان کا کام کیا ہے انہوں نے تین ہفتے کے اندر اندر اپنی سفارشات کی رپورٹ پیش کرنی ہے جس میں لیگل، فنانشنیل، ارگنائزیشنل، ایکونومیت ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کمیٹی نے بتانا یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کی ساٹھ سال سے تریسٹھ سال ریٹائرمنٹ ایج انکریز کر دی جائے تو اس چیز کا کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا یہ کمیٹی کا کام ہے انہوں نے تین ویکس کی اندر تین ہفتوں کی اندر یہ رپورٹ پیش کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو مکمل جو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی پیلاغراف کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ کے پی کے اندر یہ کام ہو چکا ہے وہاں ساٹھ سے تریسٹھ سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ایج کر دی گئی ہے اور یہ جو ہے قانون بھی صبحی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو گرین بلو نظر آ رہا ہوگا ریٹائرمنٹ ایج فروم سکسٹی ایر ٹو سکسٹی ٹھرٹی ایرز اب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کمیٹی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی مل جائے گا میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ یہاں سے میں آپ کو زوم کر دیکھا ہوں تاکہ آپ کے لئے تھوڑا سا دیکھنے میں آسانی ہو جائے جی تو یہ پرپوزل ہے جو پرائم نیسٹر آفیس اسلام آباد کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے اور یہ جو ہے انیس اگست کو ایشو کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کون سے دیپارٹمنٹ کون سے جو ہیں وہ ممبران اس کمیٹی میں شامل ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے لیگل فننیشنیل جو ہے ایڈمنسٹریٹیو اورگنائزیشنل ایکونیو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ اگر سرکاری ملازم کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ سکسٹی ائر سے سکسٹی تھری ائرز کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے یہ کام انہوں نے تین ہفتوں کے اندر دینا ہے اس کی رپورٹ پیش کرنی ہے تو یہ تھی سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر حکومت پاکستان کی طرف سے وہ جو ہے وہ اس کا ساٹھ سال سے تریسٹھ سال کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ ایج فروم سکسٹی ٹو سکسٹی تھری ائرز سکسٹی تھری ائرز یہ جو ہے پاکستان جو حکومت ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر تھی جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اسے ایک لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے اگر آپ اس نیوز کے ریلیٹیز اس خبر کے ریلیٹیز کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو نیٹھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ